محترم حضرات آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور موجزہ سنانے جا رہے ہیں جس کو آپ ہرنی کا واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ واقعہ لکھا ہے جناب کاری انوار عالم صاحب نے آواز ہے حاجی تصمیم آریف اور ان کے ہم نواؤں کی میوزک راجو خان لیجے صاحب ملہدہ کیجئے گا یہ نبی کا ایک بہترین موجزہ جو ہرنی کے واقعے کے نام سے مشہور ہے ملہدہ فرمائیے گا ہرنی کا واقعہ موجزہ پیارے نبی لبوں پر آ گیا انوار سے ایک واقعہ موجزہ سن لو لبوں پر آ گیا انوار سے ایک واقعہ سن لو خدا پاک کے محبوب کا یہ موجزہ سن لو خدا پاک کے محبوب کا یہ موجزہ سن لو خدا پاک کے محبوب کا یہ موجزہ سن لو شفا کی ایک عبارت میں سناتا ہوں مسلمانوں نبی کی رحمتوں کا قد دکھاتا ہوں مسلمانوں محمد مصطفیٰ کو رب نے ایسی شان بخشی ہے بلایا عرش پر اور مسناتے زی شان بخشی ہے ہر کشے کو جہاں کی آپ کا تابے بنایا ہے لقب محبوب کا سرکار نے اللہ سے پایا ہے نبی تشریف فرما کے طبیعت میں قبال آیا کرے جنگل کی جا کر سیر حضرت کو خیال آیا صحابہ کو لیا پھر ساتھ میں اور چل پڑے حضرت نکل کر شہر سے جنگل میں پہوراں آ گئے حضرت قدم جنگل میں رکھا جس گھڑی محبوبے داور نے درختوں نے سلامی پیش کی ہر ایک پتھر نے پرستی تھی خدا کی رحمتیں پر قیف موسم تھا کہ جنگل میں تھا منگل یوں وہاں شاہ موسم تھا کہ جنگل میں تھا منگل یوں وہاں شاہ موسم تھا کہ جنگل میں تھا منگل یوں وہاں شاہ موسم تھا موسیقی موسیقی نظارہ جب کیا سرکار نے جنگل کی وادی کا تو سہرا بن گیا گلشن کسی دولہ کی شادی کا خیرام ناظ سے حضرت نے جس کم چہل قدمی کی سبھی ہوروں ملک کرنے لگے پارش سلامی کی ہوئے قربان ذرے اور بہاریں مسکرا اٹھیں جو کلیاں تھی سبھی وہ بھول بن کر کھل کھلا اٹھیں پرندوں نے کیا شکرے خدا ما سرور بے حد تھے سہے قسمت کے جلوے سامنے نورے محمد تھے عجب سی بولیوں میں بولتے پھرتے تھے سہرا میں درودے پاک پڑ پڑ کر خوشی کرتے تھے سہرا میں تھے جتنے جانور سارے خوشی کا راگ گاتے تھے جنابِ آمنا کے لال پر قربان جاتے تھے خدا نے جس گھری رحمت کے ان پر پھول برسائے تو سہرائے عرب میں منظر جنت نظر آئے تو سہرائے عرب میں منظر جنت نظر آئے تو سہرائے عرب میں منظر جنت نظر آئے چلے کچھ دور تو ایک درد سے پرنم سدا آئی میری انداد فرماؤں میں بے کس ہوں ندا آئی وہاں جا کر جو دیکھا جھاڑی موں کا ایک جھرمٹ ہے ہسی ہے ایک ہرنی جالوں میں لب پر یہی رٹ ہے میرے سرکار آ جاؤں میرے غنفار آ جاؤں مجھے آزاد کرنے احمدِ مختار آ جاؤں مشرف ہو گئی دیدارِ آقا سے سکھوں پایا سبھی بکھرا ہوا شیرازہ پورن ہی سمٹ آیا میرے سرکار نے رحمت بھرے انداز میں پوچھا جو دل کو چھونے والی تھی اسی آواز میں پوچھا بتاؤ بات کیا ہے کس طرح کس جال میں آئی بڑا اخصوص ہے کہ تم برے اس حال میں آئی تمہارے کام آؤں گا میں شفقت بن کے آیا ہوں چرندوں کے لیے بھی ایک رحمت بن کے آیا ہوں چرندوں کے لیے بھی ایک رحمت بن کے آیا ہوں چرندوں کے لیے بھی ایک رحمت بن کے آیا ہوں موسیقی کہا سیاد نے سرکار جال اپنا بچھایا تھا اچانک بھس گئی میں بد گھڑی کا مجھ پہ سایا تھا سنا ہے آپ ہر مجبور کی انداز کرتے ہیں سوا دے کر طلب سے تامن محسود بھرتے ہیں کبھی خالی یہاں سے مانگنے والا نہیں جاتا کسی سائل کو آقا سے کبھی تالا نہیں جاتا مجھے بھی سرخ رو فرمائیے میں نے پکارا ہے میرے آقا بھمر کی زد میں قسمت کا ستارہ ہے صبح سے ہوں فسی اس جال میں اور حال ابتر ہے میرے بچے ہیں تو سرکار لڑکا اور دختر ہے بڑے کم سنہیں زیرے شیر ہیں اور بھولے بھالے ہیں زمانے کے نظاروں سے میری خاطر نرالے ہیں ستاتی ہوگی جس دم پوکو ان مغموم بچوں کو تو آتی ہوگی ماں کی یاد ان معصوم بچوں کو تو آتی ہوگی ماں کی یاد ان معصوم بچوں کو بلکتے ہوں گے دونوں راہ میری دیکھتے ہوں گے بڑے ہی مضطرب ہوں گے نہ دونوں کھیلتے ہوں گے کلیجے سے لگا لوں گی سکون آ جائے گا ان کو اگر میں مر گئی تو کون پھر پہلائے گا ان کو سوا میرے نہیں کوئی سہارا بد نصیبوں کا اُدھر خطرہ ہی خطرہ ہے بڑا جنگل میں شیروں کا سہارا دیجئے اے آمنا کے لال بے کس کو ستاتا ہے شکاری کا بڑا یہ جال بے کس کو کرم مجبور پر جو احمد مختار ہو جائے سفینہ میرا طوبانِ عالم سے پار ہو جائے مجھے آزاد فرما دو قرارِ دل میں اثر ہو شہنشاہِ زمان ہو مالکِ کل رب کے دل پر ہو پلا کرے دودھ بچوں کو میں واپس لوٹو آؤں گی میرے سرکار میں نے جو کیا واں دا نبھاؤں گی میرے سرکار میں نے جو کیا واں دا نبھاؤں گی میرے سرکار میں نے جو کیا واں دا نبھاؤں گی موسیقی یہ باتیں سن کے قلبیں مصطفیٰ میں یوں رحم آیا تب ہی دست مبارک سے اسے آزاد فرمایا شکاری آ گیا فوراں اکڑ کر اس طرح بولا بڑے ہی تنزیہ لہجے میں اس نے اپنا موں کھولا بتاؤں کس لیے اس جانور کو تم نے چھوڑا ہے اجازت کے بینا اس جال کے بھندوں کو توڑا ہے کہا سرکار نے پھہرو ابھی آ جائے گی ہرنی وہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے گی ہرنی ہسا اور ہس کے بولا آپ کیسی بات کرتے ہیں جو انہونی ہیں باتیں بس انہی کے دم کو بھرتے ہیں کما سے تیر جب نکلے تو وہ رہتا ہے سوزش میں خلاف اقل ہے کہ لوٹ آئے پھر سے ترکش میں اسی صورت سے ہرنی لات کے ہر کز نہ آئے گی ہمارا کچھ نہیں حضرت تمہاری بات جائے گی ہمارا کچھ نہیں حضرت تمہاری بات جائے گی موسیقی لوٹ کر وہ جلد آئے گی شکاری نے کہا وہ آگئی تو مان جاؤں گا پڑھوں گا آپ کا گلمہ ابھی ایمان لاؤں گا ذرا کچھ دور پر خوبار ایک اُٹھتا نظر آیا ہوا جب صاف مطلع ہرنی کا کنبا نظر آیا وہ اپنے دونوں بچے ساتھ لے کر مسکراتی ہے ادائے ناز سے چلتی ہے اس جانب کو آتی ہے ہوئے حاضر جھکائے سر تبھی ہرنی نے بچوں نے سلامی پیش کی سرکار کو خوش ہو کے تینوں نے ہوا ہے راں شکاری موجزہ حضرت کا جب دیکھا سوا ایمان لانے کے اسے کچھ بھی نہیں توجہا جھکایا سر شکاری نے انو کی شان لے آیا مسلمہ ہو گیا انوار وہ ایمان لے آیا مسلمہ ہو گیا انوار وہ ایمان لے آیا موزی سامین آقا نامدار تاجدار مدینہ کا ایک بہت مشہور موجزہ جس کو ہم شکل قمر کہتے ہیں آپ نے انگلی اٹھائی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس واقعے کو ہم آج پیش کر رہے ہیں شاعر ہے جناب کاری انوار عالم ادھے پوری آواز حاجی تسنیم عارف کی میوزک راجو خان جی کا ہے ملعظہ فرمائیں وسیعنوار ہے کافی ریاست شاہبت ہاں کی زمین سے آسمان تک ہے حکومت شاہبت ہاں کی وسیعنوار ہے کافی ریاست شاہبت ہاں کی وسیعنوار ہے کافی ریاست شاہبت ہاں کی وسیعنوار ہے کافی ریاست شاہبت ہاں کی زمین سے آسمان تک ہے حکومت شاہبت ہاں کی سنو اے مومنوں یہ واقعہ شک کل کمر کا ہے حبیبے کی بریہ مختار کل خیر البشر کا ہے نبوت کا کیا اعلان جس دم میرے آقا نے تو ڈھایا ظلم ان پر بے پنا سب اہل مکہ نے کبھی اونٹوں کی سر پر او جھڑی ڈالی گئی لا کر کبھی گردن میں چادر ڈال کے کھینچا گیا اکثر کبھی سرکار کو سجدے کی حالت میں ستایا ہے کبھی پاگل کبھی دیوان جادو گر بتایا ہے بچھائے راہ میں کانٹے بہت اور سنگوباری کی نبی نے صبر فرمایا سبھی سے غم گساری کی ستم کی بدلیاں پر ایسی زمین سہراب کر ڈالی سبھی خوش تھے کہ مچھلی ہم تھے اب بے آب کر ڈالی مگر جس پر خدا کی رحمتوں کا عبر چھایا ہو وہ ہرگز مٹ نہیں سکتا جو حق کے ساتھ آیا ہو نبی کی کاوشوں سے شمعے اسلام جل اٹھی شجر پر شاختی نے رب مچل کر پھول پھل پھٹھی کلے جا چیر ڈالا سبر سے جب ظلم بے حد کا کلے جا چیر ڈالا سبر سے جب ظلم بے حد کا خدا کے فضل سے لہرا گیا جھنڈا محمد کا خدا کے فضل سے لہرا گیا جھنڈا محمد کا خدا کے فضل سے لہرا گیا جھنڈا محمد کا جو دے تھا مذہبے اسلام کا چرچا تو گھبرائے سبھی کفار پھر تو بو جہل کے ساتھ میں آئے حسد کی آگ سے دل اپنا اپنا بھر لیا سب نے اسی دم اتفاہ کن رائے سے تے کر لیا سب نے یمن سے اب حبیبے یمنی کو بلوائیے جلدی یہاں کے حال سے آگاہ اسے فرمائیے جلدی ہے مکہ شہر پہ چھایا ہوا گہرا اثر اس کا وہ سمجھائے تو مانے حکم سارا شہر پھر اس کا یقیناً چھوڑ دے گا دامن اسلام ہر بچہ روانہ کر دیا خط شہر کی حالت رقم کر کے ملاخت جب حبیبے یمنی کو کھولا کلم کر کے بڑے عرصے میں اس کو مکہ والوں نے بلایا تھا اسی باعث خوشی کا آنکھ نے دریا بہایا تھا وہ خط پڑتے ہی گھر سے بدخیالوں کو چلا لے کر نبی کو آزمائیں تو سوالوں کو چلا لے کر ہوا مکہ میں اس کا داخلہ اس شان و شوقت سے ہوا مکہ میں اس کا داخلہ اس شان و شوقت سے سبی کو فار مکہ پیش آئے خوب علفت سے سبی کو فار مکہ پیش آئے خوب علفت سے سبی کو فار مکہ پیش آئے خوب علفت سے موسیقی موسیقی حبیبے یمنی کے گھر پر اپائج ایک لڑکی تھی وہ تھی کانوں سے پہری اور وہ آنکھوں سے اندھی تھی سلامت دستو پا اس کے نکھے چل پھر نہ سکتی تھی پنی تھی بوجھ وہ اس کے لیے بس بیٹھی رہتی تھی کوئی پانی پلا دیتا کوئی کھانا کھلا دیتا کوئی گھر پر نہ ہوتا وقت بھوکا ہی سلا دیتا پریشانی تھی پوری زندگی اس کی جہنم تھی شکایت اس کو قسمت سے تھی ہر دم آگ پرنم تھی یہ مجبوری اور لاچاری اسے بے حد ستاتی تھی مگر ہاما اسے دامانِ قلفت میں سلا دیتی تھی دلا سا باپ دیتا تھا مگر کچھ کر نہ پاتا تھا وہ اپنی بے بسی پر خون کے آنسو بہاتا تھا حبیب ان دو سوالوں کو جو لے کر آ گیا مکہ تو ان میں ایک تھا کہ موجزہ میں ان کا دیکھوں گا سوال اس کا تھا دو ان حالتیں دختر میں پوچھوں گا بتایا جو مجھے سچ سچ کبھی دامن نہ چھوڑوں گا خبر جب بو جہل ظالم نے پائی اس کے آنے کی خبر جب بو جہل ظالم نے پائی اس کے آنے کی جگہ تجویز فورن کی گئی اس کے ٹھکانے کی جگہ تجویز فورن کی گئی اس کے ٹھکانے کی بڑی خاطر توازے کی شہر کا حال بتلایا اچانک دین حق بڑھنا بوتوں کا کالوبت لایا بہت باتیں کہیں کفار نے اپنی زباں خم کی برائی کی بہت سب نے شہنشاہ ہے تو آلم کی کہا یہ بو جہل نے دیکھنا ایک دن یہی ہوگا دھرم مٹ جائے گا اپنا فقط اسلام ہی ہوگا بڑے احسان ہے تیرے حبیب انمک کے بالوں پر جھکا لیں گے یہ اپنی گردنیں تیرے سوالوں پر جو تُو ان سے کہے تو دامانے اسلام چھوڑیں گے محمد اور اس کے دین سے موں اپنا موڑیں گے حبیبِ یمنی بولا آپ کا سب سن لیا قصہ سنوں گا اب جنابِ آمنا کے لال کا قصہ ذرا دیکھوں وہیں کیسے سنا ہے خوبصورت ہیں پہاریں ان پہ ہیں قربان زمانے کی ضرورت ہیں یہ سن کر ڈر گیا وہ بو جہل خاموش تھا ظالم شرارت تھی بسی رگ رگ میں اور باہوش تھا ظالم حبیب اس وقت جو سرکار کی تاریف کرتا تھا حبیب اس وقت جو سرکار کی تاریف کرتا تھا تو سن کر بو جہل دل میں حسد کی آگ بھرتا تھا تو سن کر بو جہل دل میں حسد کی آگ بھرتا تھا خبر بھیجی یہ آقا کے لیے میں ملنے آیا ہوں سوال خاص کچھ دل میں یا من سے لے کے آیا ہوں سوالوں کا جواب آ کر میرے اب آپ دے جائیں مہربانی ہو جو اس رات میں تشریف لے آئے خبر پا کر کہا سرکار نے اچھا میں آؤں گا میں اپنے ایک صحابی کو بھی اپنے ساتھ لاؤں گا جنابِ بوبکر کو ساتھ لے کر آپ جب آئے تو اللہ پاک نے ان پر خوشی کے پھول برسائے سب ہی حاضر تھے فسہائے عرب اور خوب مجمہ تھا گئے جب آپ اس محفل میں اکدم چھایا سن ناٹا جھکائے سر ہوئے مروب کوئی بھی نہیں بولا حبیبِ امنی سے خود سرورِ آلم نے یہ پوچھا پتاؤ کس لیے یوں رات میں مجھ کو بلایا ہے تو گھبرا کر وہ بولا میرے کا کم تر پہ سایا ہے سنا ہے میں نے حضرت کو نبی ہونے کا دعوی ہے نبی ہو گر خدا کے تم تمہارا موجزہ کیا ہے دکھاؤ موجزہ کوئی نبی ہم مان جائیں گے دکھاؤ موجزہ کوئی نبی ہم مان جائیں گے خدا پر اور تم پر ہم ابھی ایمان لائیں گے خدا پر اور تم پر ہم ابھی ایمان لائیں گے کہا آقا نے جو چاہو وہ ہی ہے موجزہ میرا وہ بولا ٹھیک ہے سنیے دلی ہے مدہ میرا چمکتا ہے فلک پر چاند اس کے ٹکڑ کر دیجے اشارہ جب انگوشتے پاک سے حضرت نے فرمایا چمکتا آسما پر چاند دو ٹکڑے نظر آیا ہوا ٹکڑے وہ ٹکڑے دیکھتا تھا یہ جہاں اس کے پہاڑی کو حد کی دیکھی گئی پھر درمیاں اس کے سب ہی گھبرا گئے بولے قیامت ہو گئی قائم قمر ٹکڑے ہوا افسوس زہمت ہو گئی قائم اشارہ پھر کیا تو دونوں ٹکڑے مل گئے آ کر اٹھا جلدی سے بھاگا بوجہ ہل یہ جادو بتلا کر بھالی تقدیر تھی جن کی اٹھا کر شان لے آئے پڑھا کلمہ محمد کا سبھی ایمان لے آئے یہ بولے مصطفیٰ کہیے سوال اب دوسرا کیا ہے میں خود تم کو بتاتا ہوں تمہارا مدہ کیا ہے چلے جاؤ وطن اپنے جواب اس کا بھی پاؤگے چلے جاؤ وطن اپنے جواب اس کا بھی پاؤگے خوشی حاصل تمہیں ہوگی خوشی کے گیت گاؤگے خوشی حاصل تمہیں ہوگی خوشی کے گیت گاؤگے خوشی حاصل تمہیں ہوگی خوشی کے گیت گاؤگے موسیقی موسیقی گیا گھر پر حبیب اور جا کے دستکتی پریشان تھا اسی لڑکی نے کھولا گھر کا دروازہ وہ ہے راں تھا جو لڑکی کل تلک مازور تھی چل پھر نہ سکتی تھی پڑی حیرک تھی وہ کیسے اچانک ہو گئی اچھی کہا بیٹی یہ کیسے بولی میں ایک رات سوئی تھی زمانے کو بھلا کر خواب کے عالم میں کھوئی تھی یکا یک چاند سا چہرہ سے احضل پہ نظر آئیں کہ ان کو دیکھتے ہی باپ میری آنکھ بھر آئی وہ بولے باپ نے مکہ میں تیرے پڑھ لیا کلمہ یمن میں رہ کے پڑھ تو مذہبِ اسلام کا کلمہ پڑھا کلمہ تو اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا سب ہی دکھ درد غائب ہو گئے چہرہ کھلا میرا خوشی سے جھوم اٹھا شکر کے سجدے کیے رب کو نبی تشریف گھر لائے مبارک باد دی سب کو حبیبِ یمنی کے گھر میں چراغِ دین جل اٹھا دلوں میں پھر سب ہی کے جذبے ایمام چل اٹھا میرے سرکار کا انوار تو آلم پہ سایا ہے میرے سرکار کا انوار تو آلم پہ سایا ہے سرابہ موجزہ اللہ نے ان کو بنایا ہے سرابہ موجزہ اللہ نے ان کو بنایا ہے موزز سامین حضرات حاجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک بہت ہی نایاب واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے انوان ہے فاطمہ کی شادی جب میرے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی تو اپنی بیٹی کو جہز میں کیا کیا دیا اور رخصت کے وقت اپنی بیٹی سے کیا کہا آئی اینی سب باتوں کو سنتے ہیں کلام لکھا ہے جنابکاری انوار آلم ادھے پوری نے میوزک راجو خان جی کا ہے ریکارڈنگ چندر گاندی جی ایس کلنانی سٹوڈیو دریاغن اور حاجی تصمیم عارف کی آواز میں یہ بہت ہی شاندار واقعہ آپ ملحظہ کیجئے گا فاطمہ کی شادی موسیقی موسیقی ارض ہے انوار سچی داستان فاطمہ زہرا کی شادی کا بیان موسیقی مجھا دیکھا بیان موسیقی موسیقی فاطمہ زہرا نبی کی لادلی عمرو پندرہ سال آئی آپ کی پیار تھا سرکار کو ان سے بڑا اپنے دل کہا اپنے ٹکڑا کہا باہیا ہے والدہ سنین کی چھوٹی بیٹی ہے شہ کونین کی مصطفیٰ نے لی صحابہ کی صلاح کرنا میں چاہتا ہوں زہرا کا نکاح بات جب سرکار کی کامل ہوئی ہر مسلمہ کو خوشی حاصل ہوئی بہت سے پیغام آئے دیکھئے آپ نے پیغام سب ٹھکرا دیئے اس طرف رب کا اشارہ تھا نہیں اس کی لحمت کو گوارہ تھا نہیں دل شہ لولاک کا مصرور تھا دل شہ لولاک کا مصرور تھا دل شہ لولاک کا مصرور تھا وہ ہوا اللہ کو جو منظور تھا موسیقی حضرت جبریل سے رب نے کہا ایک چادر تو زمین پہ لے کے جا اور یہ محبوب کو دینا پیام ہے یہ مرضی خدا خیر الانام کر دیا اللہ نے عقد فاطمہ ان کے شوہر ہیں علی شیرِ خدا آگئے جبریل چادر کی عطا جو کہا تھا رب نے وہ بدلا دیا تو حفے رب چادر تطہیر ہے ہاں یہی تاریخ میں تحریر ہے جب سنا سرکار نے رب کا پیام تھی سہر خوشیوں کی اب اور غم کی شام کچھ صحابہ کو بتایا آپ نے مزدے فرحت سنایا آپ نے عبر رب کی رحمتوں کے چھاں گئے عبر رب کی رحمتوں کے چھاں گئے مصطفی مسجد میں فوراں آگئے مصطفی مسجد میں فوراں آگئے مصطفی مسجد میں فوراں آگئے مصطفی مسجد تھی صحابہ اور تھی شاہ زمن کچھ صحابہ نے علی سے یہ کہا اے علی یہ ہے ہمارا مشورا آگئے ہم جاتے ہیں پیچھے آئیے اپنا پیغامیں نکاح لے جائیے آگئے مسجد میں لب کھولے نہیں تھی ہیا آنکھوں میں کچھ بولے نہیں خود ہی فرمایا نبی نے اے علی کہنا جو چاہتے ہو کہہ دو با خوشی سننے جائے گی وہ عرضی آپ کی تھی جو دل میں بات وہ کہتی تبھی کر لیا منظور آقا نے پیام تھی دعائیں خوش رہو اے نیک نام سر جھکایا ہے در کر لار نے سر جھکایا ہے در کر لار نے جا کے بیٹی سے کہا سرکار نے جا کے بیٹی سے کہا سرکار نے جا کے بیٹی سے کہا سرکار نے موسیقی 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 کیا جو کہیں گی بس وہی ہو جائے گا پوچھا تو بولی کہ خواہش ہے یہی محر ہو امت کی بخشش آپ کی مالک و مولا نے وعدہ کر لیا مالک و مولا نے وعدہ کر لیا مالک و مولا نے وعدہ کر لیا اور کیا سرکار نے شکر خدا پھر ہوا اعلان سارے شہر میں ہر مسلمہ آئے وقت زہر میں مسجد نببی میں آجانا ذرا اے علی سے آج اقت فاطمہ مومنوں جب وقت آیا زہر کا آ گیا تیبا کا ہر چھوٹا بڑا ایک طرف صدیق اکبر جل وگر ایک طرف تشریف رکھتے ہیں عمر ایک طرف سمان ہے بہر سخا پیچھ میں دولا علی شیر خدا سرورے کونین نے خطبہ پڑھا عقد بیٹی کا علی سے کر دیا شکر رب لائے بجا سلطان دین اور خجوریں آپ نے تقسیم کی آسما سے بارش رحمت ہوئی دخترے سرکار جب رخصت ہوئی دخترے سرکار جب رخصت ہوئی دخترے سرکار جب رخصت ہوئی موسیقی جو جہے زیر پاک تمہا تھا پیش ہے اے مسلمانوں سنو تم غور سے ایک چادر سترہ پے وند سے سجی ساہی بے لولاک نے بیٹی کو دی ایک بستر جسو پے چمڑے کا غلاف ایک تکیا ایک چمڑے کا لحاف چھال تھی ان میں کھجوروں کی بھری ایک مشکی زادیاں چکی بھی دی ایک پیالا جو تھا لکڑی کا دیا اور کھڑاوں کا بھی ایک جوڑا دیا خوشنما ایک ہار ہاتھی دانت کا ایک جوڑا نکرئی کنگن کا تھا او شہے لولاک پر میرا سلام اس جہز پاک پر میرا سلام ہر طرف بدلی غموں کی چھا گئی ہر طرف بدلی غموں کی چھا گئی فاطمہ کو یاد ماں کیا گئی فاطمہ کو یاد ماں کیا گئی فاطمہ کو یاد ماں کیا گئی باپ کے لگ کر گلے رونے لگی سہم کر پائے گلے میں ڈال دی مصطفیٰ کی آنکھ سے آنسو گرے دیکھ کر عرض و سما رونے لگے خدسیوں میں شور برپا ہو گیا آہوزاری میں تھی ہور مبتلا رخصتی کا تھا وہ منظر پرملال فاطمہ کو ماں کہا تھا تھا خیال چل پڑی بین ماں کی بچی چل پڑی شاکتی ہر دل پہ رخصت کی گھڑی بے سواری وہ علی کے گھر گئی پھر علی کے گھر گئے سلطان دین پانی پڑھ کر دیا پھر رات میں اور علی کو بھی بٹھایا ساتھ میں سر پہ دونوں کے وہ چادر ڈال دی سر پہ دونوں کے وہ چادر ڈال دی ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی موسیقی کچھ نہ تھا گانا بجانا دو ستو درہموں دینار اور زیور نہ تھا کھوڑے ہاتھی اور کوئی اشدر نہ تھا سنتوں پر کاش ہم کرنے عمل دور ہو جائے گا شیطانی خلل چھوڑ دے لینا بھی اور دینا جہیز اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا جہیز دل پہ پتھر رکھ کے بیٹی تم کو دی ناز کی پالی چہیتی تم کو دی چھوڑ دو یہ مانگ کرنا چھوڑ دو اور کھڑے ہو کر یہ کھانا چھوڑ دو پیرہ بھی سنتوں میں ہے اپنی فلاہ ہو سکیں گے پھر غریبوں کے نکاح جان لو انوار خسلت ہے بری جان لو انوار خسلت ہے بری بے پناہ دولت کی چاہت 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 ہے بری موزز سامین حضرات شریک ایسیڈ اسلامی پیش کرنے جا رہے ہیں حاجی تصنیم عارف کی آواز میں جناب خاری انوار علم صاحب کا لکھا ہوا ہے یہ واقعہ جس کا عنوان ہے واقعہ اللہ کا ولی اور بدکار عورت ایک بدکار عورت کو کس طرح سے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ راہِ راست پر لے آئے یہ آپ اس واقعے میں سنیں گے اور ان کی یہ کرامت ہے میں اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں غور سے سنیے گا اور پوری توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک اس کو سنیے انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو چندر گاندی جی کی ہے تو لیجے سامین شریع کیسٹ اسلامک کی یہ پیش کش ایک اللہ کا ولی اور بدکار عورت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ملاحظہ کیجے گا انوار داستا ہے یہ خلقِ حمید کی انوار داستا ہے یہ خلقِ حمید کی منوار داستا ہے یہ خلقِ حمید کی اللہ حکم قبول ولی با یزید کی اللہ حکم قبول ولی با یزید کی اللہ حکم قبول ولی با یزید کی ہیں آپ اولیاء میں مثالِ قمر ہوئے پزلِ خدا سے مالکِ علموں انر ہوئے قربِ خدا کا آپ کو حاصل مقام ہے ولیوں میں چمکتا ہوا حضرت کا نام ہے میدانِ بلایت کے بھی وہ شہ سوار ہیں راحت ہیں آپ جان کی دل کا قرار ہے دادا تو با یزید کے آدش پرست تھے دل اور دماغ آگ کی پوجا میں مست تھے والد کا ہاں عظیم بزرگوں میں نام تھا پہلے خراب سے نہ انہیں کوئی کام تھا ماں کے شکم سے ہی تھا حنایات کا ظہور ہوتا تھا بار بار کرامات کا ظہور کوئی غزا جو مشتبہ کھاتی تھی والدہ تو ترد اپنے پیٹوں میں پاتی تھی والدہ ماں کے شکم سے آپ زمانے میں آگئے بادل شہر پہ رحمت غفار چھا گئے بادل شہر پہ رحمت غفار چھا گئے بادل شہر پہ رحمت غفار چھا گئے بستام شہر ہو گیا خوشحال اس گھڑی فیضانے با یزید نظر آیا جس گھڑی بچپن گیا دربارے جوانی میں آگئے اب با یزید دورے شبابی میں آگئے بغافل وہ رب کی آپ سے ہوتے نہ تھے کبھی راتوں کو پوری نیند وہ سوتے نہ تھے کبھی سارنگی ایک لڑکا بجاتا تھا راہ میں گزرے وہاں سے آپ کسی شے کی چاہ میں لا ہول اس کو دیکھ کے جب آپ نے پڑھا سن کر یہ بات نوجوہ غصے میں آ گیا سارنگی سر پہ مار دی سر آپ کا پھٹا سارنگی ٹوٹ کر گری زیادہ خفا ہوا خاموشی اختیار کی تشریف لے گئے اور جاتے جاتے اس کو دعائیں بھی دے گئے پی کرتے آپ دوستو خلقے شمیم کے پی کرتے آپ دوستو خلقے شمیم کے جلبے نظر میں نقشتے ربے کریم کے جلبے نظر میں نقشتے ربے کریم کے جلبے نظر میں نقشتے ربے کریم کے موسیقی فرمایا لاؤ دوسری فوراں خرید کر اور کچھ مٹھائی ساتھ میں پہنچائی اس کے گھر کھاتے ہی نوجوان کے دل پر ہوا اثر قدموں میں گر کے آپ کے طائب وہ ہو گیا ہو کر مرید رب کی عبادت میں کھو گیا تیسا تمہیں مرید کہیں جا رہے تھے آپ کیا چیز تری قد ہے یہ بکلا رہے تھے آپ ایک تنگلی سے آپ کا جس دم گزر ہوا کتہ ہاں ایک آپ کی پیشے نظر ہوا پیچھے ہٹے اور راستہ کتے کو دے دیا ہر ایک مرید آپ نے ہم راہ لے لیا کچھ دور چلے بات یہ پوچھی مرید نے یہ رب کی ہے مخلوق کہا با یزید نے خلقِ خدا پہ ایسی انعیت تھی آپ کی خلقِ خدا پہ ایسی انعیت تھی آپ کی مشہور سارے شہر میں عادت تھی آپ کی مشہور سارے شہر میں عادت تھی آپ کی مشہور سارے شہر میں عادت تھی آپ کی ایک آپ کے پڑوس میں آتش پرست تھا قسمت خراب تھی وہ بڑا تنگ دست تھا غرقاب بہرحال میں اس کا نصیب تھا وہ سیدھا ایک مکان تھا وہ بے حد غریب تھا ایک بچہ شیروخار تھا بی بی کی گود میں اتنا بھی میسر نہ تھا اس کے وجود میں بچے کی پرورش کا وہ سامان کر سکے دستورے خانہ داری میں پورا اتر سکے گھر میں چرابوں اپنے جلائے نہ تھیل تھا رہتا تھا اندھیرے میں وہ قسمت کا کھیل تھا رو رو کے اپنی زندگی بس کٹتا تھا وہ سکھ دکھ تھے جو بی بی سے سب ہی باتتا تھا وہ دن میں تو کام کاج کا رہتا جنون تھا پر رات میں بھی اس کو نہ حاصل سکون تھا بچہ اندھیرہ دیکھ کے روتا تھا رات کو بچہ اندھیرہ دیکھ کے روتا تھا رات کو اس کی وجہ سے خود بھی نہ سوتا تھا رات کو اس کی وجہ سے خود بھی نہ سوتا تھا رات کو ایک رات اتنا رویا بُرا اُس کا حال تھا بچے کا با یزید کو بے حد ملال تھا آیا خیال اس کے یہاں جاؤں میں ابھی اپنا چراغ دے کے اسے آؤں میں ابھی لے کر گئے چراغ اجالہ جو ہو گیا فورا ہی بچہ ہو گیا خاموش سو گیا پھر تین دن چراغ ادھر سے اُدھر ہوا اس بات کا اُس شخص پہ ایسا اثر ہوا بیوی سے کہا گھر میں میرے با یزید کی قسمت سے اب جو آئی گئی ہے یہ روشنی زیبا نہیں ہو کفر کے نرگے میں زندگی بہتر رہ کے بن جائیں مسلمان ہم ابھی بچوں کو لے کے آپ کی خدمت میں آ گیا فضلِ خدا سے دامن رات میں آ گیا اخلاقِ با یزید پہ قربان ہو گئے کلمہ پڑھا اور ساہی بے ایمان ہو گئے کلمہ پڑھا اور ساہی بے ایمان ہو گئے بستام شہر کے ہوئے آلہ تو پھر خراب اونے لگی تھی شہر کی شاموں سہر خراب بدکار ایک آ گئی عورت عذاب تھا عورت وہ نوجوان تھی مچلتا شباب تھا اس کی عدائے ناز تھی سامان قتل کا کرتی تھی وہ نگاہ سے اعلان قتل کا پاتے تھے نوجوان سکو اس کے جمال سے آتے تھے روز اس کے یہاں بدخیال سے پیسہ لٹا رہے تھے شہر کے بہت سے لوگ حزت بھی لٹ رہی تھی بڑے کم عقل تھے لوگ معلوم نہ کا فیل یہ کتنا خراب ہے زانی کے لیے زخت خدا کا عذاب ہے کافی فضائے شہر میں یہ زہر گھل گیا کچھ ہی دنوں میں شہر کا نقشہ بدل گیا دربارے بائیزی تمہیں کچھ آدمی گئے دربارے بائیزی تمہیں کچھ آدمی گئے ایسا لگا کے جو گئے وہ جنتی گئے ایسا لگا کے جو گئے وہ جنتی گئے جا کر عدب سے عرض کی لیجے خبر حضور نظرِ قضا میں آ گیا اپنا شہر حضور اس فائشہ کا حال بتایا جناب کو کی عرض آپ روکیے فیلے خراب کو فرمایا بائیزید نے ہو جائے گا یہ کام اللہ کا عرض آزے کر دے گا انتظام ایک روز بائیزید بھی لے کر خدا کا نام اس فائشہ پہ در پہ گئے آپ وقت شام دہلیزِ پرپے تن پہ مسلح بچھا دیا کیا چیز ہے نماز سب ہی کو دکھا دیا اب جو بھی آتا لوٹتا حضرت کو دیکھ کر بے موسمی برسات کی حمد کو دیکھ کر اس فائشہ نے سوچا بہت رات ہو گئی آیا نہ کوئی محروبہ کیا بات ہو گئی دیکھا جو چھت سے در پہ کھڑا ایک فقیر ہے دیکھا جو چھت سے در پہ کھڑا ایک فقیر ہے دیکھا جو چھت سے در پہ کھڑا ایک فقیر ہے اس کی زباں پہ حمدِ خداِ خدیر ہے اس کی زباں پہ حمدِ خداِ خدیر ہے اس کی زباں پہ حمدِ خداِ خدیر ہے کہنے لگی وہ کون ہو بکلا ہو نیک نام جاؤ یہاں سے آپ کا حضرت نہیں یہ کام اس رات کی قیمتوں سے دے کر کیا کلام بولے یہ رات ہو گئی تیری ہمارے نام اب جو کہوں وہ کرتی رہو ساری رات تم لازم ہے تمہارے لیے مانو یہ بات تم تب دیل اس کا پیراہن فوراں کرا دیا اپنے ہی پاس اس کا مسلحہ دچھا دیا کرکے حضو وہ آ گئی پڑھنے لگی نماز داغے دلے بے شرم کو دھونے لگی نماز قوبہ کی بے حیائی سے تائب ہوئی تبھی شکرِ خدا بانور ملی زندگی تبھی دربارے کی بری آئی میں مقبول ہو گئی اب شہر کی فضائے ستمگار سو گئی انوار کرامات ہے یہ با یزید کی دیتی ہے روشنی ہمیں رائے رشید کی دیتی ہے روشنی ہمیں رائے رشید کی موسیقی موسیقی